بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں بڑوں سب ہی کو پیزا بہت پسند ہوتا ہے ایک ہیلڈی ایپیٹائزر ہے آج میں آپ کے ساتھ سٹار رنگ پیزا کی ایک اسان ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ چکن بریڈ اور چیز کا ایک ہیلڈی کامبینیشن ہے آپ اسے گھر میں ٹرائی کریں خود بھی انجوائے کریں اور اپنی فیملی اور فرنڈز کو بھی سرپرائز کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے اس ریسپی کو آپ سٹرپ بائی سٹرپ فالو کریں انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا بنے گا اس پیزے کو آپ اون میں بھی بیگ کر سکتے ہیں اور دیکچی میں بھی انشاءاللہ دونوں میں ریزلٹ بہت اچھا آئے گا بہت ہی سوفٹ بنتا ہے ایک دفعہ آپ گھر میں سے ٹرائی کریں آپ بزار کے پیزے بھول جائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے فیملی اور فرنڈز میں زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد از جل پہن سکے آئیے اب ہم اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم چکن تیار کریں گے چکن کو کرنے کے لئے ہم نے ایک پاؤ بون لیس چکن لیا ہے جسے چھوڑے چھوڑے کیوز میں کٹا ہوا ہے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لئے ہم دو کھانے کے چمچ دہی ڈالیں گے تازہ پیسا ہوا نسن ادرکا پیسٹ ایک چائے کا چمچ بھونا اور کٹا وازیرہ ایک چائے کا چمچ دھنیا دھنیا کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ پیپرگا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ کٹیوی لال مرچ سرخ مرچ کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ موٹی کٹیوی آدھا چائے کا چمچ لیمن جوس ایک چائے کا چمچ تھوڑا سا آپ کم زیادہ اپنی مرضی کی مطابی کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ لیسر ندرہ کا پیسٹ اور لیمن جوز فریش لیں اپشنل ہے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر دال دیں تاکہ اس کا کلر بہتر آئے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو اس کو پسکپ بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں اور بیس سے پچیس منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں چکن کو کرنے کے لیے پین میں ایک ٹیبل سپون ہم نے آئل لیا ہے بٹر بھی لے سکتے ہیں اس میں آپ میرینیٹ کیوی چکن ڈال دیں اور اس کو میڈیم فلیم پر پانچ سے چھ منٹ تک کوک کر لیں یا ٹینڈر ہونے تک اسے کوک کر لیں اس کے لیے جو ہم نے مسالہ ڈالا تھا اس میں ایک ٹیبل سپون پانی ڈال کر اس کو بھی ہم نے اس میں برتن میں ڈال دیا ہے تاکہ اچھے چکن کوک ہو جائے اس کی بونلس چکن ہے اس کو کوک ہونے میں پانچ سے چھ منٹ لگیں گے میڈیم فلیم پر آپ اسے کوک کریں میں نے اسے پانچ سے چھ منٹ کوک کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹی بہت اچھے سے چکن کر چکا ہے اس کے بعد آپ فلیم آف کر دیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں پیزے کی برشنگ کے لیے اب ہم بٹر تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے روم ٹمپریچر پر دو کھانے کے چمچ مکھن لیا ہے اس میں ایک چوتھائی چائے کا چمچ مکس ہرب لیا ہے اور ایک ہی چوتھائی چائے کا چمچ پیپریکا پاوڈر لیا ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ایک طرف رکھ دیں یہ بٹر ہم بیک کرتے ہوئے پیزے کے اوپر لگائیں گے جسے ہمارا پیزا بہت سوفٹ بنے گا اور کلر بھی بہت اچھا آئے گا اب ہم سٹارنگ پیزا کے لیے دو تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک کپ اور تین چوتھائی کپ یعنی پونے دو کپ میدہ لیا ہے اس میں ایک چائے کا چمچ انسٹرٹ ایز ڈالا ہے چونکہ میں انسٹرٹ یوز کر رہی ہوں اس لیے میں ڈریکٹلی میدے میں شامل کر رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ نمک اور ایک آدھا کھانے کا چمچ شوگر ڈال دی ہے بیکنگ سوڈا ون ایٹھ چائے کا چمچ یا ایک چھوٹی چھٹکی ڈالے گی اس میں دو کھانے کے چمچ تیر یا بٹر ڈال دیں اور اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد نیم گرم پانی سے یا دودھ سے آپ اس کو ڈو بنا لیں نرم دو تیار کریں جتنی نرم ہوگی اتنی ہیں یہ آپ کا پیزا سوفٹ بنے گا دو تیر منٹ گوننے کے بعد اس کے اوپر آئل لگائیں اور اس کو ڈھک کر کسی گرم جگہ پر پھولنے کے لیے رکھ دیں پھولنے کے لیے پنتالیس منٹ سے ایک گھنٹے کے لیے آپ کسی گرم جگہ پر رکھ دیں اگر ویدر تھنڈا ہے تو اس کو آپ ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں جب ڈو آپ کی پھول جائے تو اس کے بعد اس کو اچھے سے دو سے تیر منٹ کے لیے گون کر دوبارہ نیٹ کر لیں سرفیس پر میدہ چڑک لیں اور ہاتھوں کی مدد سے پیڑا بنا لیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کمیٹ بھی کریں پیڑے کی ہاتھوں کی مدد سے رولنگ پنگ کی مدد سے موٹی روٹی تیار کر لیں تقریباً آدھا انچ سے موٹی ہو تاکہ آپ کا پیزا سوفٹ بنے اس کو رولنگ پنگ کی مدد سے جب آپ اس کو بھیلیں گے تو اچھے سے پریس کریں تاکہ اگر اس میں ائر بابلز بغیرہ ہیں تو وہ اچھے سے نکل جائیں جب آپ کی روٹی تیار ہو جائے تو اس کو بیکنگ پین میں ٹرانسفر کر دیں میں یہاں گیارہ انچ کا بیکنگ پین استعمال کر رہی ہوں چونکہ ہم نے اس کے سٹار بنانے ہیں اس لئے سینٹر میں میں نے ایک کٹوری رکھی ہے آپ بھی کوئی گول بردن رکھ دیں اور سائیڈوں پر انگلیوں کی مدد سے سائیڈیں پنچ کر لیں تاکہ وہ پھولیں نہیں ہم نے جو بٹر تیار کیا تھا اب ہم اس سائیڈوں پر کناروں پر لگائیں گے تاکہ ہمارے پیزے کا کلر بہت اچھا ہے اور وہ نرم بھی رہے سب سے پہلے پیزا پر ہم پیزا سوس لگائیں گے یہ ہوم میٹ پیزا سوس ہے اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا اچھے سے دو سے تین ٹیبل سپون آپ پیزا سوس لیں گے اور ساری سائیڈوں پر اچھے سے لگا دیں گے سپون کی مدد سے پیزا سوس کے بعد ہم نے ایک کپ مزریلا چیز لیا ہے گریٹڈ اور اس کو ہر طرف اچھے سے سپریٹ کر دیا ہے جو زیادہ چیز لیور ہیں وہ ہاف کپ مزید ایکسٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ایک چھوٹا سیڈ لیس ٹیماتر لیں گے جو کہ جولین کٹا ہوگا اور آدھی شیکر ٹیوی شیملا مرچ اس کو بھی ہم اس کے ساتھ پریس کر دیں گے ٹیماتر یہاں اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ سرخ شیملا مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کوک کیوی چکن ایڈ کریں گے میں نے یہاں چکن یوز کی ہے آپ چاہیں تو بول لیس بیف یا بٹن بھی یوز کر سکتے ہیں چکن کے بعد دو سے تین ٹیبل سپون بوائل کورن میں نے یہاں پر کین کے یوز کر رہی ہوں وہ ہم ڈال دیں گے آپ اس کے لائبہ اور سیچ ویجیز چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کوٹوری کو رموو کر دیں اور اس سرکل کو آٹھ برابر حصوں میں کٹ لیں ٹرائے کریں کہ آپ کے یہ سارے حصے آٹھ برابر ہوں تاکہ آپ کا جو سٹار بننا ہے وہ پیارا اس کی شیب اچھی بنے اس کے بعد شیب دینے کے لیے ان کناروں کو ایک کونے سے اٹھائیں اور انڈ پہ جا کر دوسرے ایج سے ملا دیں انگلی کی مدد سے اچھے سے پنچ کر دیں تاکہ یہ کنارہ بیک ہوتے وے کھل نہ جائے یہ پروسس ریپیٹ کریں اور ہر کونے کو اس کے ایج کے ساتھ ملاتے جائیں یہاں تک کہ آپ کا سٹار کمپلیٹ ہو جائے جب یہ ہمارا سٹار کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اسے فو کی مدد سے اوپر سے پرک کر دیں گے تاکہ یہ بیک ہوتے وے پھولے نہیں اور ڈی شیب نہ ہو ویڈیو میں ڈی گئی ڈیپس کو آپ فالو کریں تاکہ آپ کا سیم ریزلٹ آئے اس کے بعد ہم اس کے اوپر بٹر اپلائی کر دیں گے برش کی مدد سے اس بٹر کی وجہ سے اگر آپ دیکھچے میں اس کو بیک کریں گے تو تب بھی ریزلٹ اوون جیسا ہی پرفیکٹ آئے گا اب اس کو ہم آلیف سے گارنش کر دیں گے یہ بھی ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس آلیف نہیں ہے تو آپ اس کو آلیف کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اب ہمارا سٹار انگ پیزا اوون میں جانے کے لیے بلکل دیار ہے اوون میں بیک کرنے کے لیے ہم اسے ٹو ہنڈر ٹیمپریچر پر بیک کریں گے پہلے تقریبا ہی سے بیک کرنے میں پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ لگیں گے پہلے پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم صرف نیچے والا روڈ آن کریں گے اور اس کے بعد جب نیچے سے بیک ہو جائے گا تو پھر آخری پانچ سے سات منٹ ہم اوپر والا روڈ آن کر دیں گے ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا کتنا پیارا کلر آیا ہے اور کتنا پیارا پیزا تیار ہوا ہے آپ ایک بار بنا کر دیکھیں آپ بزار کے پیزا بھول جائیں گے دیکچی میں بیک کرنے کے لیے آپ تقریبا چالی سے پنتالیس منٹ کا ٹائم لگے گا پانچ سے دس منٹ کے لیے پہلے آپ دیکچی کو پری ہیٹ کریں گے اس کے بعد اس میں سالٹ بچھا کے کوئی چھوٹا سٹینڈ رکھ دیں اور اس کے اوپر ہم یہ بیکنگ ٹری رکھ دیں گے اور پنتالیس منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے اس کے فلیم میریم رہے گا اور تقریبا پنتالیس منٹ میں آپ کا یہ پیزا بہت اچھا تیار ہو جائے گا سیم کلر آئے گا اور سیم ریزلٹ ہوگا انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے یہ پیزا دیکھنے میں ماشاءاللہ جتنا پیارا لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ کھانے میں اس سے بھی اچھا ہے آپ اس کو ٹرائی کریں اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا لگے تو مجھے کامنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ